بہتر شہدہ کے سامنے سلام اور عریضی آپ تمام مومنین کی خوصاً سید اکمل حسین ابن تجمبل حسین قازمی اور آل رضا قازمی اور ان کے اہل خانہ کے لئے دعا مولا حسین کے ذریعے پہ جا رہا ہوں اور یہ بس اور لنگر نیاز کا احتمام جو کیا گیا ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سامنے آپ کے ذریعے مولا حسین آپ سب کے لئے بہت ساری دعایں لبائی کے ہاؤسین لبائی کے ہاؤسین جس مومن نے یہ بس اور لنگر نیاز کا اور برسی کا احتمام کیا یہ ہن کی قبولیت کے واسطے باواد بلندتر ساروات اللہ آپ سب کو شاد اور عباد رکھیں اور دعا ہے کہ یہ راستہ ہمارے لئے تاہیات قائم رہیں دائم رہیں اور ہر شب جمعہ اپنی آتا اور بولا کی زیارت کے لئے جاتے رہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہر شب جمعہ کسی نہ کسی مومن یا مومنہ کی طرف سے بس کا احتمام ہوتا ہے لنگر کا احتمام ہوتا ہے ختم قرآن کا احتمام ہوتا ہے اور اس طفعہ یہ قرآن ثانی وہاں پہ جو کربلا میں کی جائے گی اور مجلس جو جناب سید تاسم اسے انشاء رہے میں قدا فرمائیں گے لنگر نیاز کا احتمام اور بس کسی انہوں نے کرا کے دیئے آپ سے دعا گوہے جن کی برسی ہے سید اکمل حسین قازمی صاحب ابن تجمبل حسین قازمی دعا گوہے آپ سب سے اہل خانہ ان کے آل رضا قازمی کو چوزہ دیں واتمہ مومن سے دعا ہے کہ انشاءاللہ مولا کے روزے میں ان کی طرف سے دورت آپ نماز کا حدیعہ پیش کر کے یہ جو پرچی آپ کو دی جاتی ہے اس کو مولا حسین یا مولا عباس کے روزے میں ڈال دیں تاکہ ان کی عریضہ مولا کی باردان تک کوئی جائیں انشاءاللہ مومن سے ایک حضارش ہے جیسے ہی ہم اترتے ہیں تو آپ میں ہمارے ساتھ تعاون کیجئے گا مجلس ہوگی قرآن قادمی اور اس کے بعد زیارت اور سکر آپ مولا حسین کی طرف متوجہ ہیں لفظے گویا اور اگلے مسترے پر توجہ کیجئے گا گویا کے کائنات ہے زہرہ کے ہاتھ میں گویا کے کائنات ہے زہرہ کے ہاتھ میں کیوں کہ مولا علی کا ہاتھ ہے زہرہ کے ہاتھ میں شہرِ خدا کا ہاتھ میں زہرہ کے ہاتھ میں اور اللہ نے منگانی شب اللہ نے منگانی سرے عرش روٹیاں اللہ نے منگانی سرے عرش روٹیاں تو کوئی تو ایسی بات ہے زہرہ کے ہاتھ میں سرے عرش روٹیاں زہرہ کے ہاتھ میں سرے عرش روٹیاں خیدہ ہے یہ ہاتھ میں کیا یہ بات ہے خوبصورت بات ہے تسبیح فاطمہ نے تکلم بتا دیا تسبیح فاطمہ نے تکلم بتا دیا ہر رد مشکلات سرے عرش روٹیاں زہرہ کے ہاتھ میں زندہ درائیب خوشتو کی شہزادی کانن باباز بلد سلامان اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد سامنے میرے مولا حسین کا روزہ سب سے پہلے سلام کریں السلام علیکہ سیدیہ مولا یا بابدلہ حسین لاکھوں دور علیہ السلام نواسہ رسول خدا امام علی کے شہزاد کیا ہلیں آپ سب کے امیدیں آپ سب ٹھیک ہوں گے ہر شبی جماں کی طرح اس شبی جماں پہ بھی کربلا پہنچیں پھری بس لے کر اور تقریبا 55 مومنی یہاں پر آئے نیابت میں زیارت کریں گے یہ برسی اور مجلس اور بس لنگر نیاز کا تمام جو ہے کیا گیا سید اکمل حسین ابن سید تجمبل حسین اور اہل خانہ آل رضا قازمی کی طرف سے اور جیسے کربلا میں قدم رکھتے ہیں سب سے پہلے مولا باس کا روضا سامنے آتا ہے اور اس کے بعد جیسے مولا با مولا حسین کی کربلا میں قدم رکھتے ہیں تو کونے پہ لنگر نظر آتا ہے تو کسی کونے پر کھانا نظر آتا ہے کہیں پہ سبیل چلتی ہے تو کوئی خوسرت منظر ہوتا ہے کربلا وہ سرزمین ہے جہاں پر پورا سال لنگر و نیاز سبیل اور کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے زائرین کے لیے اور مومنین اس میں بھڑ چڑ کے حصہ لیتے ہیں تاون کرتے ہیں نیاز لنگر سبیل اس چیزوں میں تو ہم بھی خوشش کرتے ہیں ان میں حصہ لیں اور بھڑ چڑ کے مومنین کی خدمت کریں پورا سال بھی ہمیں خدمت میں ہی لگ جاتا ہے جیسے روزوں کی تعمیر ہو گئی لوگوں کی حیل مدد زائرین کا تو آپ سب مومنین کے لیے بہت ساری دعائیں سامنے میرے مولا حسین کا روزہ ہے ہم جیسے ابھی جائیں گے مولا حسین علیہ السلام کے روزے کے سامنے جہاں پہ ہماری جگہ ہے وہاں پہ قرآن خوانی ہوگی عیسیٰ صحاب کے لیے سورہ فاتحہ ہوگی زیارت پڑی جائے گی اور اس کے بعد مجلس کا احتمام اور پھر نگر نیاز کا احتمام اور اندر جائے مولا حسین زیارت کی جائے گی مولا عباس کی اور یہ پرچی ذریع میں انشاءاللہ پیش کی جائے گی عریضے کی تو اگلی بس جو ہیں وہ ایک مومن کی طرف سے ہے اور دیکھیں اس میں نیاز میں کون اسہ لیتا ہے بس کا صرف احتمام ہوا ہے نیاز کا ابھی نہیں ہوا تو اگر کسی نے نیاز بھی پیش کی تو ان کی طرف سے کربلا میں ان تمام جو ہمارے ساتھ 55 لوگ آتے ہیں نیاز خاتے ہیں انسہ شامل کیا جائے گا لبائی کیا حسین لبائی کیا حسین کربلا میں قدم رکھا ہے تو میرا دل ہے کہ یہاں پہ لمحہ لمحہ یہاں کا آپ کو دکھاؤں ان کے بارے میں بتاؤں اور کیا منظر ہے کربلا شبی جمعہ کا وہ بھی آپ کو دکھاتے چلوں یقیناً بڑا خوبصورت منظر ہے آپ کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے شبی جمعہ مولا حسین کا لنگر کرتے اور کھاتے اور کھلاتے جنت کا ماحول ہے جہ رہے مجلس کرنے کے لیے بہت ساری دعائیں آپ سے بھی دعائیں سید اکمل حسین کازمی کی برسی ہے آپ بھی ان کے لیے ایک مردوہ ضرور سوریہ پاتے اپنے مرہومین کو شامل کر کے چلتے آگے انشاءاللہ جو منظر آپ کے سامنے یہ سارے منظر آپ کے سامنے ہیں کربلا کے آپ کو پتا ہے کہ زائرین امام حسین کربلا کی زینت ہیں ہر باگ ان کی زینت فول ہوتے ہیں اور درخت ہوتے ہیں مولا حسین کی جو زینت ہے یہاں کے موقع اور ان کے خدام اور ان کے زائرین سامنے میرے مولا حسین کا رجزہ ہے آپ سب مومنین سے دعا التماز میری اپنی زندگی میں اللہ کر یہ پوری ہوگی مولا حسین کے سامنے مولا گواہ دلی دل میں سوچتا ہوں کہ ایک آش میرے مولا حسین مجھے اتنا عطا کریں جن لوگوں کی جو اپنی وطن میں پریشان ہیں زندگی سے بیزار ہیں اپنے وطن میں نہیں رہنا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لئے کربلا ہوں نجب پاؤں اللہ کہہ رہے میں ان کے لئے کچھ بنا سکوں یہاں پر جن کی بیک کوئی بھی نہیں ہے اور پھر اپنی زندگی سے پریشان ہیں ان سب کو ادھر اکٹھا کر کے کہوں کہ مولا حسین یا مولا علی کے پاس ہمیشہ رہے ہیں اور زائرین کی خدمت کریں تو میری وش ہے کہ میں ان کے لئے کچھ یہاں پر ایسی کوئی بیلڈنگ بناوں یا ایسی کوئی جگہ بناوں تاکہ ان سب کو دنیا میں جہاں پر بھی ہیں جو چاہتے ہیں بس میں مولا کے پاس جا کے رہنا چاہتا ہوں بس کچھ نہیں اب زندگی کا مقصد یہ کہ ان کے زائرین کی خدمت کرنی ہے مولا کی زیارت تو انشاءاللہ میں ان کے لئے نجف میں اللہ کرے گا زمین خرید کیا ان مومنین کو اکٹھا کروں گا دیکھیں مولا کس کو بلاتا ہے اور کن کو اپنے جوار میں جگہ دیتا ہے میرے مولا حسین مجھے توفیق دیں اس کار خیر میں کہ جو مومنین آپ کے جوار میں رہنا چاہتے ہیں آپ کے بابا کے جوار میں میں ان سب کو جو ہے اپنے بات بولا کے آپ کے زائرین کی خدا میں کیلئے صدمت انجام دینے کی ان کو حمد عطا کروں یا ان کے لئے راہ بنا سکوں اللہم سولی اللہ محمد و علم ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ کربلا جاؤں مگر مستقل کربلا کے لئے میں ان کے لئے اللہ کرے خوش بنا سکوں انشاءاللہ بہت جلد اللہم سولی اللہ محمد و علم محمد جنت کا منظر آپ کو دکھانے جا رہا ہوں دل کو تھام کے رکھیں زائرین کیسے آ رہے ہیں مولا حسین کی زیارت کیلئے شب جمعہ پر خصرت منظر آپ کے سامنے اللہم سولی اللہ محمد و علم محمد کتنا خوبصورت منظر ہے آپ کے سامنے اللہ آپ سب کو کربلا آنا نصیب کریں اور آپ سب کے لئے بہت ساری دعائیں اور انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کو سکون ملے کربلا آ سکیں میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشبی یہی وہ ہمارا مقام ہے جہاں پر ہم مجلس کرتے ہیں قرآن خونی کرتے ہیں اور آپ تمام امین کے لئے دعا کی جاتی ہے یہی وہ مقام ہے جہاں پر خیمت آ کے سامنے سادات اللہ اکبر نے قیامت دیکھی اور قیامت ٹوٹی ان پر تو بی بی سیدہ ام المسائبہ سلام اللہ علیہہ دوڑتے ہوئے اپنے بھائیہ حسین کو شہید ہوتے ہوئے یہاں دیکھا یہی وہ جگہ ہے جہاں پر میرے مولا حسین علیہ السلام ایک ایک کے لاشے اٹھا کے خیمے تک لے کر آئے اور ایک مرتبہ جب ہر کا بیٹا گوڑے سے گرا اور زخمی ہوا تو ہر کو روک کر آپ نے کہا اے ہر جوان بیٹے کے لاش بھوڑے باپ سے اٹھائی نہیں جاتی اے ہر ٹھہر جا حسین جائے گا تمہارے بچے کی لاش اٹھانے جب خود علیہ اکبر کا واقعہ ہوا کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بھائیں دیکھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کوئی مجھے بھوڑے حسین کو بھی آ کر کہے اے حسین یہ جوان کی لاش ہے تجھ سے اٹھائی نہیں جائے گی یا حسین یا حسین محمد والی محمد اللہ زینبیہ کے سامنے سید اکمل حسین قازمی ابن تجمل حسین قازمی ان کی طرف سے قرآن مخوانی حرم امام حسین کے بالکل سامنے کچھ دیر کے بعد مجلس کا احتمام اور لنگ رونیاز اور پھر زیارت محمد حسین پڑی جائے گا اور یہ پرچیز ذریع میں ڈالی جائے گا اور پھر زیارت محسین Это جائے گا سے Herschین آمام حسین �가 مزید قمتان تج poster پھر زیارت ملز اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد بڑی سعادت ہے کہ جس کی طرف سے یہ پرسی کا حتمام مجلس اور قرآن فانی وہ بھی حرم امام حسین کے سامنے سب سے بڑی سعادت ہے اللہ پاک جوار معصومین میں جگہ اتا کرے سید اکمل حسین اور ان کے والد محترم تجمل حسین قاسمی اور حال رضا اور سہر درانی اور سارے تمام امنین کے لئے دعا جو ممنین دیکھ رہے ہیں ان کے مرہومین کے لئے بھی دعا اور قاتیہ کرائی جائے گی انشاءاللہ اس کے بعد مجلس کا اتمام ہوگا اور پھر نگر نیاز ہوگی اور زیارت امام حسین مولا عباس پڑھی جائے گی اور پھر منشاءاللہ اندر جا کے مولا رکھے دو رکعت نماز حدیعہ کی جائے گی انشاءاللہ موسیقی ہم موت کہتے ہیں اس زندگی کو جس میں علی کی بلا ہی نہیں ہے ہم موت کہتے ہیں اس زندگی کو جس میں علی کی بلا ہی نہیں ہے بغد علی وہ مرض ہے کہ جس کی بغد علی وہ مرض ہے کہ جس کی بغد علی موسیقی 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 جو باوفا کا علم جمتا ہے جلتا ہے جو باوفا کے علم سے جلتا ہے جو باوفا کے علم سے اس کی نسل میں وفا ہی باوفا کے علم جمتا ہے تو بخاری تیرے بڑے تھے بطوں کے پجارے بڑے تیرے بڑے تھے بطوں کے پجارے سرا کور سے جا کے پڑے تو بخاری تیرے بڑے تھے بطوں کے پجارے لالچ میں ایمان لائے نبی پر لالچ میں ایمان لائے نبی پر دل سے تو قلمہ پڑائی وَا 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 لا را حدری یا رسول اللہ لا را حدری یا علی زندہ بات مردہ بات اللہم صلی علی محمد وعالی محمد سید اکمل حسین قازمی کی برسی ہے مجھے تسیف لیتے آئے ان کے مرہومین جو قرآن تھانی ہوئی ان تمام کا سواب حدیع کریں گے ان مرہومین کو اور سید اکمل حسین قازمی ابن تجمل حسین قازمی اور تمام اپنے اپنے مرہومین کو حدیع کرتے ہوئے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 مجیدا لم يزل محبودا لا يزال صلاة والسلام والدحية والاکرام على سید الانام اشرف الانبیاء والمرشدین وشفیع المتنمین ابو الخاسم محمد اللہم صل على محمد وعالی محمد وعالی آلی البررک الکرام لا سیم ابن عمه عدیل علیہ السلام الَّذی نسبه علما للإسلام ورفعه لکسر الاسلام جازم اعناق النباس باللئام واللعنة اللہ علاق لمن دلم على محمد وعالی محمد علیہ السلام اما بعد فقد قال الله الحكیم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحیم قال اجنام مین احسن الناس وان يترکوا وان يقولوا امنا بكم لا يفتنون ولقد ختن الذین من قبلهم وليعلمن الله الذین صدقوا وليعلمن الكادهين صدق اللہ علی العزید صلی اللہ علیہ السلام اللہ حمد وعالی محمد اماموں کے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ حمد وعالی محمد ولی کائنات کے فرزند امام حسین علیہ السلام کے در پر موجود ہے تو اسی حدیث سے آغاز کرنا خواب العمال و خواب العمال میں شیخ صدق علیہ الرحمن نے حدیث نقل کیا امام علیہ السلام دو احباب سے یہ حدیث نقل شاہاب اور حضیفہ ابن منصور امام علیہ السلام نے خود سوال کیا حضیفہ ابن منصور سے یا حضیفہ کم حججتا حضیفہ کتنے حد انجام دیئے ہیں بڑے فخر سے کہا مولا تس عدہ عشر حجن انیس حد انجام دیئے ہیں اب امام کا جملہ آنا چاہیئے تھا بڑا تعریف والا جو سکتا ہے مگر جہاں کے لیے تو امام کا سوال آیا کہ بھئی اتنے حج کیے کوئی زیارت حسین بھی کیا نہیں کی جب جواب یہ تھا کہ نہیں زیارت تو نہیں کی تو جواب امام کا کہایا اما لو انکا اتممتا احت وعشرین لکن تک منزار الحسین بڑا تعریفہ دو زیارت اور ہو جائیں ایکیش ہو جائیں تو شاید ایک زیارت حسین دو حج اور ہو جائیں ایکیس حج ہو جائیں تو ایک زیارت حسین لکھی جائیں سلوات پڑھتے ہیں سہید شہدہ کی دات اللہم صلی اللہ محمد و علیہ محمد اللہم صلی 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 اللہم صل اندل حسین عرفہ امام حسین کے پاس آکے کرتا ہوں احسن تھا یا بشیر بہترین کام کرتے ہو جو کوئی ہمارے امام حسین علیہ السلام ہمارے جد کے در پہ آئے گا عرفے میں عرفہ اللہ کو پہچاننے کا دن ہے جو عرفے میں امام حسین کے در پہ آئے گا پروردگار اپنے ہانجیوں سے بہلے اس کی طرف نگاہ کرے گا مولا کیوں حدیث کا خلاصہ بیان کر کے آگے مولا کیوں توجہ مولا کیوں حاجیوں سے پہلے امام حسین کی طرف اللہ نگاہ کرے گا ان کے زبوار کی طرف جواب کیا آیا جو جواب آیا میں تفصیل پیس نہیں کر رہا ہے جملہ سننی جئے گا اس لیے کہ حج حج نہیں رہتا حج باقی نہیں رہتا اگر حسین کربلا نہ آتے اگر حج باقی ہے تو حسین ابن علی کے سطحے میں جناب ابراہیم کعبہ بنانے والے تھے تو حسین کعبہ بچانے والے تھے اب یہاں تک آگے تو سننی جئے گا جناب ابراہیم کعبہ بنانے والے تھے برزند ابراہیم کعبہ بچانے والے ہیں ابراہیم خلیل الرحمن تھے ایسا ہی ہے جناب ابراہیم خلیل الرحمن تھے امام حسین خلیل بھی ہیں حبیب بھی ہیں روح جائیے گا روح جائیے گا بات کو اور واضح کروں زیارت اربعین پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا خلیل اللہ کے منعجیبے السلام علیکہ یا حبیب اللہ کے حبیب اللہ بھی ہیں خلیل بھی ہیں مگر امام حسین علیہ السلام دونوں ہیں جناب ابراہیم خلیل تھے توجہ کیجئے گا خلیل تھے دونوں کا معنی بظاہر ایک لگتا ہے نا نہیں فرح ہے ایک فرح ہے جناب ابراہیم خلیل تھے چھٹے امام کی حمالی میں عجیب روایت ہے خلیل الرحمن کے پاس ملک الموت آ گیا یا خلیل الرحمن پروردگار کا حکم ہے آپ کی روح قبض کروں چھٹے امام کی حدیث ہے عمالی صدوق جناب ابراہیم کے پاس ملک الموت نے کہا پروردگار کا حکم ہے آپ کی روح قبض کروں جناب ابراہیم کا عجیب جملہ تھا اے بندہ خدا اے اللہ کی ملک الموت روح قبض کرنے آئے وہ بڑے اترام سے لیکن ایک سوال ہے حل رأیت خلیلا یومیتو خلیلا کیا کبھی کسی خلیل دونوں کا لفظ تھی ترجمہ اردو میں دوست ہے کیا کبھی کسی خلیل دوست کو دیکھا ہے اپنے دوست کو مارے عجیب سوال تھا ہے کہ نہیں ہے ملک نروح قبض نہیں کی کیا پروردگار سمعت ما قالا خلیلو تیرے خلیل نے جو کہا تو نے سن لیا جواب کیا دوں جواب ہی آیا سنیے گا میں نے کہا امام حسین خلیل بھی ہیں حبیب بھی ہیں اب سنیے گا جواب آیا پروردگار کا اے ابراہیم خلیل نہیں حبیب بن جاؤ یا کسی محبوب دوست کو دیکھا ہے جو اپنے دوست سے ملاقات کا انکار کرے کسی دوست کو دیکھا ہے خلیل کو حبیب کو جو اپنے رب سے اپنے محبوب سے ملاقات کا انکار کرے امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام خلیل بھی ہیں حبیب بھی ہیں گربلا میں آکے صرف امام حسین نہیں بلکہ اپنے اصحاب میں بھی امام نے وہ چھتبہ پیٹ کر دیئے تھا کہ ہر کوئی کہتا تھا مولا پہلے مجھے بھیجے اللذین بذلوا مہجہن دون الحسین یہ وہ اصحاب ہیں جنہوں نے اپنے خون دل کا آخری قطرہ بھی امام حسین علیہ السلام کے پروان کر دیئے آیت کی تلاوت کی گفتگو زیادہ نہیں کرنا ہے مجھے بات کو سب تمام کرنا ہے مختصر وقت میں اس لیے میں آیت کا ترجمہ بھی کر دوں سورہ انکبوت کی پہلی دوسری تیسری تین آیت کی میں نے تلاوت کی امام حسین علیہ السلام کہ صرف یہ کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لے آئے سید ہے امام حسین علیہ السلام انہیں چھوڑ دیا جائے گا امام حسین علیہ السلام سید ہوگا لا یفتنون آزمائیس نہیں ہوگی آزمائیس کیوں لقد وطن لدین میں بھی آجا ہوں ہم نے ان سے پہلے والوں کی بھی آزمائیس کی امتحان لیا ممبر لگا رہا ہے اس لیے ملیعلمن اللہ اللہ لدین صدقو ولیعلمن القاذبین اللہ جان لے کہ کون صادقین ہیں کون قاذبین ہیں اللہ کو جانتا ہے پہلے سے کون سدھی پہ اکبر کے جانے والے ہیں علیہ السلام سدھی پہ اکبر سلامان کونے لگے اللہ وہ جو لائی کی بڑی جانتی بناتے ہیں لیکن یہ اس کے اوپر یہ لوگ الارکیس کے نیتے پڑھوں مروردگار جانتا ہے مگر مولای قینات سے حدیث ہے پروادگار جانتا ہے کہ کون کس کے ساتھ ہے کون حسینی ہے کون یزیدی ہے مگر آخرت میں حجت تمام کرنے کے لیے کہ کوئی بندہ یہ نہ کہے پروادگار بھیجتا تو تو پھر میں بتاتا کہ میں کس کے ساتھ تھا پروادگار جانتے ہوئے بھی بھیجا اس لیے کہ آخرت میں وہ یہ نہ کہہ سکے کہ پروادگار مجھے ایک دفعہ بھیجتا تو میں علی کے در پہ آتا پھیج کے بتلا دیا اور بتا دیا مجھے میں اٹھا کے منکن کا مولا مگر افسوس کیا ہوگا پھر مرنے کے بعد دوبارہ کہے گا لو انہ لنا کردتن لدکون من المؤمنین کاش دوبارہ پلٹا دے پروادگار اب مومنین میں سے ہو جائیں گے اب امین المومین کے در پہ آ جائیں گے جواب آئے گا اب نہیں پلٹایا جائے گا یہ بات خود کہہ رہا ہے لَوْرُدُّوْهُ لَعَادُواْ لِمَانُّهُ عَنْ سُورَعِنْ عَامْز انہیں پلٹا دیا جائے دوبارہ وہی کریں گے اس سے روکا گیا تھا آزمائی سوحتمن ہونی ہے صرف ایمان لے آئے کہنے پر چھوڑ نہیں دیا جائے گا موضوع بہت بڑھائے بات کو تمام کروں گا چند جملوں میں آزمائی سکس چیز کی ہوگی سید اکمل حسین کی برسی کے مناسبت پر یہاں پر مجلس کا احتمام کیا گیا ہے حیرام امام حسین کے سامنے نبی کریم نے اشارے سے بلایا اے ابل حسن کدھر آئیے مولا کائنات آئے کہا اے ابل حسن گزستہ شب پوری رات میں نے اللہ کی عبادت میں گزاری ہزار دعائیں اپنے لئے مانگی ہزار آپ کے لئے ہزار دعائیں اپنے لئے مانگی ہزار آپ کے لئے مگر اے ابل حسن جب میں نے ایک دعا مانگی وہ کیا دعا وہ ایک مومن کی بھی چاہت ہوتی ہے وہ کیا چاہت ہوتی ہے سنیے گا اے پروردگار علی کی محبت کائنات کے ہر مسلمان کے دل میں ڈال دیں دوجہ کیجئے گا اے پروردگار ہر مسلمان کو علی والا بنا دے نبی کیا کہے رہے مولا کہنا سے اے ابل حسن جب میں نے یہ دعا کی پروردگار ہر شخص کی دل میں علی کو محبوب بنا دے اے ابل حسن جواب آیا فروردگار کا احسن اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے جھوڑ دیا جائے گا علی ولی اللہ کا امتحان نہیں ہوگا یہ امتحان تو ہم پچھلے انبیاء سے بھی لیتے ہوئے آئے ہیں علی کی ولایت امتحان میں شامل ہے امتحان کے بعد دیکھا جائے گا کون در علی پہ آیا کون علی اللہ اللہ صلی اللہ اللہ اور جمع کر کے اسی مقام پہ کربلا مخلہ میں آپ موجود ہیں سیدی شہدہ نے ایک کئی مرتبہ اپنے اصحاب کو انتظار بھی مولا اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہیں مولا مجھے جنگل کے درندے کھا جائیں اگر میں آپ کو چھوڑ دیں گے ہاں ہی یلو کلگی جائیں گے بند رہا ہے جناب سیدہ کو کیا مو دکھائیں گے اگر آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے اس بر سید شہدانے کا فندہ اینی لا اعلم اصحاب اوپا بلا خیرم من اصحاب ادھر تو اسٹریٹ اپنی طرح ہے ادھر اپنے اصحاب سے پڑھ کر ادھر اپنے اصحاب کو آزما دیا ہے عجیب بات ہے اس وقت کا جملہ واللہ کلمات امام الحسین عجیب جملہ ملا امام حسین نے کہا اے میری بہن زینب آ اولائے اصحابی من عالم الزر جب کائنات خلق نہیں ہوئی تھی زمین نہیں بنی تھی آسمان نہیں بناتا اللہ نے ارواح سے اہد لیا تھا عالم الزر میں اس روز سے یہ میری اصحاب ہے اور ان کے نام لے کے نبی کریم جانتے ہیں نبی نے یہ سفات بکلائی ہے اور اس کے بعد جبارہ اصحاب کا ایک عجیب امتحان ہونے کی جب بات چل رہی تھی نا تو سنیں گے ناوے ابن حلال نے یہ بات سن لی آکے اپنے سردار کو بتایا سردار کون اصحابی نام حسین کے سردار جناب حبیب جب آئیت نے ملا جناب حبیب کی خدمت میں آئے اے حبیب تم یہاں بیٹھے ہو بنت پیمبر کہہ رہی ہیں کہ اصحاب کو آزما لیا ہے کہ نہیں حبیب ابن مظاہر نے جمع کیا اصحاب کو اور خطبہ دیا سب سے سوال کیا یہ بتاؤ تم لوگ کربلا میں کیوں آئے ہو سب نے کہا حسین ابن علی کے نسرت کے لیے آئے اگلا سوال حبیب نے کہا جب حسین کے لیے آئے ہو تو دیکھو حسین کے بیٹوں میں کوئی آگے نہ بڑھے جب تک تم لوگ اپنی جان کا نظر آرہ پیش نہ کر سب نے کہا ہے حبیب اگر ابھی حکم دو ابھی اپنے سروں کو غلم کر دیں کہا بس یہی جملہ تمہیں میرے ساتھ چل کے کہنا ہے جناب حبیب لے کے گئے اصحاب کو کہے نہ جناب زہنہ میں کمرہ کے سامنے کڑے بڑھے کہے بنت رسول یہ رات کا فقط انتظار ہے ورنہ ابھی آپ کا حکم آئے ابھی اپنے سروں کو اپنی تلوار سے جدا کر دیں یہ ہیں اصحاب امم حسین علیہ السلام یہ ہیں امام حسین علیہ السلام کے وہ اصحاب کے جنب پہ امم نے نصف رشت کیا بلکہ گریہ کیا امام نے مقدر مقامات کو ایک عجیب جنلہ شریکش شہدہ نے کس مقام پہ پہ پہنچا دیا اپنے اصحاب کو ایک یہ طریقی کار جناب علی اکبر کے ساتھ ملا اور ایک ایک گلام کے ساتھ ملا وہ کیا طریقی کار جب میدان میں گرے ہیں جناب علی اکبر تو امام حسین السلام نے اپنا رخصار بناتے ہیں علیہ السلام کو رخصار کرتا اور ایک غلام تھا ترکی غلام اسلم سید الشہدہ نزدیک گئے اپنا رخصار اس کے رخصار پر رکھا عرباب اعزاد تیروں سے زخمی ہے زخموں سے چور ہے روتا اگیا کرتا نہیں روایت میں لکھا تھا بسم مسکرانے لگا کہنے لگا من مسلی کون مجھ غلام جیسا خسنصیب وَوَضَعَ اِبْنُ رَسُولِ اللَّهِ خَدَّهُ عَلَى خَدِّ حسین نے اپنا رخصار میرے رخصار پر رکھ دیا عرباب اعزاد یہ اصحاب وہ ہیں جن اصحاب کے پاس جب امام حسین آتے اپنی آغوش میں ان کا سر لیتے ایک وہ تھا کہ جب نہر پرات پر گرا امام حسین نے سر آغوش میں لیا سر زمین پر رکھ دیا کہا بھئی آپ پاس سر گود میں کیوں نہیں رکھ دے کہا میرے آقا حسین میرا سر آپ کی گود میں ہے جب آپ گریں گے آپ کا سر گود میں لینے والا کوئی یا حسین حجرکم حلاللہ اور باب اعزاد کوئی گود میں سر لینے والا نہ تھا دلہ زینبیہ سے جناب زینب صدا دے لگی تھی امافی کو مسلم ارے کیا تم میں کوئی مسلمان لگی رسول کا بیٹا زبا ہو رہا ہے یا حسین یا حسین یا حسین آ رہے تھے مجلس سے سید اکمل حسین ابن تجمل حسین کے لیے دعا ہے برسی ان کی مناسبت سے مجلس لنگر ناز کا ہی تمام میں اللہ پاک آپ سب کو انشاءاللہ جو ہے جو ہے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالم الرحمن 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 الرحیم زیارت امام حسین پڑی جاری ہے وعلا اوناد الحسین موسیقی 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 موسیقی